یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی علمناک حادثے کا شکار ہو گئی کشتی میں تین سو دس پاکستانیوں سمیت ساڑھے سات سو سے زائد افراد سوار تھے بارہ پاکستانیوں سمیت ایک سو چار افراد کو دوڑنے سے بچا لیا گیا زیادہ تر کا تعلق گجرات، منڈی بہاودین، گجرانوالا اور سیالکورٹ سے تھا لاپتہ افراد میں آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی اور دیگر علاقوں کے بھی اکتالیس افراد شامل زندہ بچ جانے والے شخص کے مطابق انہوں نے انسانی سمگلر کو فی بندہ ساڑھے چار ہزار دولر دیے تھے اقوام متحدہ کے اہددار نے لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر قرار دے دیا ریسکیو آپریشن ختم یونان کے سمندر میں حادثے کا شکار ہونے والوں میں زیادہ تر پاکستان، شام اور مصر کے باشند شامل ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے بارہ پاکستانیوں کو بچایا گیا کوشش ہے کہ جلد لاشوں کی شناکت ہو سکے سفارت خانے میں ہیلپ لائن قائم کر دی گئی پاکستان میں یونانی سفارت خانے کے مطابق اب تک 78 میتوں کو وصول کیا گیا ہے شناکت کے لیے ڈین اے ٹیسٹ کیے جائیں گے حادثے میں بچ جانے والے پاکستانی کا کہنا ہے کہ پانچ دن کشتی کھلے سمندر میں خراب رہی جہاز نے کشتی کو کھینچا تو جھٹکے کی وجہ سے ڈوب گئی یونان میں مہاجرین کے حق میں مظاہرہ کشتی حادثے میں جانباک افراد سے اظہار ہمدردی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے تارکین وطن کشتی حادثے میں ملوث انسانی سمنگلر کراچی ائرپورٹ سے گرفتار ساجد محمود نامی ایجنٹ شہریوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے میں ملوث ہے ملزم کو آزربائی جان فرار ہوتے ہوئے حراست میں لیا گیا مزید کاروائی کے لیے ایف آئی گجرات کے سپورت کیا جائے گا کراچی میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن سمنگلشن اقبال، جیل روڈ، ملیر، گلستان جوہر، عزیز آباد، نوٹ کراچی، شادمان میں بجلی کی فراہمی موتل اینڈی ڈی سی سے کنیکشن میں خلل سے کراچی میں محدود پیمانے پر بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی تھی بجلی بحال کر دی گئی ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ سمندری طوفان ڈپریشن کی شکل اختیار کر گیا اور کل تک مکمل ختم ہو جائے گا سمندری طوفان کے سرائی ڈپرکس جاری جنوبی سن، طوفانی بارشوں سے شدید متاثر تھر پارکر کے علاقے ننگر پارکر میں دو سو انہتر اور مٹھی میں ایک سو چھانوے میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کیٹی بندر میں زندگی معمول پر آنے لگی بازار کھل گئے، کشتیاں سفر کے لیے تیار ساحلی علاقوں میں پاک بہریہ کی امدادی سرگرمیاں جاری طوفان ٹلنے پر کراچی میں بھی ساحل سے دفعہ ایک سو چوالیس اٹھا لی گئی بپر جوئے بھارتی گجرات سے ٹکرا گیا بھارت کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشیں اور تیز ہوائیں مواصلاتی نظام درہم برہم ہزاروں افراد بجلی سے محروم دو افراد ہلاک، بائیس زخمی، ایک لاکھ افراد کی نقل مکان سابق وزیر داخلہ شوئی کرشید کہتے ہیں روف صدیقی نے دل کی لگی کہہ دی کہا چار سال سے ایمکی ام رہنماؤں کے کیسز ختم نہیں کیے جا رہے ان کو خوف تھا کہ کیسز ختم کیے تو کہیں یہ اتحاد سے نہ نکل جائیں فواد چودری کا نیا امتحان الیکشن کمیشن دھمکیا کیس میں پردر جرمائد کرنے کے لیے چوبیس جون کی تعریف مقرر پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی درخواست زبانت پر سمات انیس جون تک ملتوی ٹی ایل پی کے مطالبات سے اتفاق ہے غریبوں کی زندگی آسان کرنا ہمارا منشور ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی ٹی ایل پی رہنماؤں کے ہمرا پریس کانفرنس کہا نامو سے رسالت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے مطالبات پر پیش رفت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ملک میں مہنگائی نے عوام کو کنگال کر دیا آٹا، دال، تیل، دودھ اور چاول کی قیمتیں ہفتہ وار بنیادوں پر بڑھنے لگیں پیٹرل بھی سستانہ ہوا الٹا بجلی مہنگی ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ کچن چلانا مشکل ہو چکا بچوں کی تعلیم اور علاج کے لیے پیسے کہاں سے لائیں سانہ ہے نو مائکہ ایک اور شرپسند گرفتار محمد علیاس گاؤں ماندیش کا رہائشی ہے بھائی نے تمام راز پاش کر دیئے کہا لوگوں سے درخواست ہے کہ فوج کے خلاف پروپگینڈے میں شامل نہ ہو خیبر پختونکہ حکومت کا نئی گاڑیوں کی خریداری کے بجائے گاڑیوں کی منیٹائزیشن کا فیصلہ موجودہ چالیس ہزار گاڑیاں افسران کو فروغ کر دی جائیں گی دس ارب روپے کی آمدنی سعودی عرب میں زلحج کا چاند کل نظر آنے کا امکان حج کر اپنے آزم وقوف ارفہ ستائیس جون اور عید الازہ اٹھائیس جون کو متوقع عید الازہ پر قربانی کے لیے خوبصورت اور تگڑے جانور کی تلاش کراچی کی مویشی منڈی میں تیس لاکھ کے توفان کی آمد لاکھوں دام کے بکرے بھی دکھانے لگے نخرے سکھر میں بیس لاکھ کے گلو بادشاہ کے چرچے پشاور کے پپو پر بھی گاہک لٹو ہب میں دریجی کے پہاڑی سلسلے میں جنگلی بکرے اور ہرن بیماریوں کا شکار بڑی تعداد میں جانور ہلاک متعدد نا بھی نہ ہو گئے مقامی شہریوں کی حکومت سے نوٹس لینے کی اپیر سرلنکا کے قلاب ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان قیادت باور عظب کریں گے محمد رزوان نائف کپتان مقرر شاہین آفریدی کی واپسی آمیر جمال عبداللہ شفیق سرفراز احمد بھی سکوارڈ میں شامل دو ٹیسٹ میچز کی سیریز اگلے ماہ ہوگی تیز ہم آئیں سمندری طوفان کے خطرات لیکن ان سب ہی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائج سمندری طوفان بھی پورچوائی کی ٹرانسپیشن بول رہا ہے سب سے آگے کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے بول رہا سب سے آگے لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگا موجودہ سوردحال کافی حد پر تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کتی بند کھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا سب ہون پیشت عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے